موسیقی 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 میں آپ کی علاقے کے رسم و رواج کا واقف نہیں ہوں اگر آپ میں سے کچھ حضرات محسوس نہ کریں تو ادھر سامنے تشریف لے ہیں جو آ سکتے ہیں آج آئیے تشریف لے آئیں آگے تشریف لے آئیں تاکہ تھوڑا سا آپ محول دے سکیں آئیے تشریف آپ آگے آ جائیں تاکہ اور احباب بھی آ سکیں اللہ بار 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 لانے رشادہ لانے رشادہ لانے رشادہ لانے حیدری لانے حیدری سینیات سینیات یدیدیات مطافات یدیدیات کوئی بات کوئی بات اعوذ باللہ من الشیطہ ماشاءاللہ نلعین رجیم بسم اللہ رحمہ نل رہیم الحمدللہ موسیقی 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 بیٹا آپ بیٹھ جائیں میں نے اشارہ بھی کیا آپ بیٹھ جائیں ڈسٹرپ کیا آپ نے پھر درود پڑھ جائیں سلام والسلام 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 علی جواہر الی ما ظاہر فی لیلت القدر سم السلام سلاتو علی آلہ اللذینہم محالو کتاب اللہ المنزل فی لیلت القدر بلہم کتاب اللہ ناتق المنزل فی لیلت القدر وعلاشیتہم اللذینہم اوراکو کتاب اللہ اللذین نزل فی لیلت القدر لکتباسہم المعارفہ من مشکات لیلت القدر اما بعد فقط کال اللہ تبارک و تعالل لذین خالکو لیلت القدر فی لیلت القدر مَا آتاکم الرسول فخضو ہو وما نحاکم عنہ فانتہو صلاوہ نارے تکبیر بیٹا بچہ بھیجیں اس کی ماں کے پاس بھیجیں ماحول بنایا کریں لے جا بیٹا لے جا بچے کو نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری نارے حیدری حسینیت حسینیت جزیدیت جزیدیت باواز بلند صلاوہ عزیزی قاضی الفت رضا صاحب کی یہ الفتوں کا نتیجہ ہے کہ تمام تر سفر کی صحوبتیں اس انداز میں بسر ہو گئیں جیسے ایک امام بارگاہ سے چل کر چلنے والا دوسرے امام بارگاہ میں پہنچ گئے خدا ان کے والدین کو اور اس علاقے کے آپ حضرات کے تمام تر وہ افراد مومنین و مومنات جو فات پا چکے ہیں ان سب کے اور تمام تر شہدائے ملت جعفریہ کے جس قدر بھی ہیں سب کے درجات اسی ذکر کے توصل سے واسطے سے خدا بلند فرمائے گزارش یہ ہے کہ دامن وقت میں اس قدر وسط نہیں ہے کہ کسی موضوع کو تفصیلی طور پر بیٹا نہ آپ سنیں گے نہ یہ اسی آپ کیا پتا میں کیا پتا بچوں کو ان کے ماں کے بات درود پڑھیں ظلہ ہوا جو کچھ مجھے ارز کرنا چاہیے تھا وہ وقت کی وجہ سے وہ وقت ہی کی نظر ہو گیا میں اب صرف آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں یہ آیت سورہ نمبر انسٹھ کی آیت نمبر ساتھ ہے اس آیت کے دو جز ہیں ایک جز ہے ما آتاکم الرسول فخضو دوسرا جز ہے بما نہاکم ان ہو بابا جی یہ بچہ پیچھے کریں بھیجیں اسے بچے کو بی بیو اپنے بچے کو سبھالو جاؤ میرا بیٹا گلاس وہاں کھلو یہ کوئی کسیدہ دوڑا تو نہیں ہے کہاں ہیں وہ بانی کہاں گئے ہیں سارے بھاگ گئے ہیں یہاں سے درود پڑھیں سالاوات انتظام نہیں کر سکتے بیٹا آپ آگے آگے ہیں یہ سارے بچے میرے سامنے بٹھا دیئے ہیں آو بیٹا اٹھے وہاں سے آو سامنے اب یہ بچے کیا سمجھے گئے ہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں آئیے سامنے آئیے اس آیت کے دو جز ہیں ایک ہے ما آتاكم الرسول فخضو ہو جو رسول دے وہ لو یہ ہے ایک جز دوسرا جز کیا ہے وما نہاكم انہو فنتہو جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ یہ دونوں جز ایسے ہیں کہ پورا اسلام انہی دو جزوں پر قائم ہے میری بات سمجھ میں آئیے یعنی جتنا اسلام ہے وہ سارے کا سارا ان دو پیلرز پر ان دو ستونوں پر ان دو جزوں پر قائم ہے یعنی جو رسول دے وہ لو تم نے یہ نہیں سوچنا کہ دینے والا آیا وہ دے رہا ہے جو ہمارا دل چاہتا ہے تم نے یہ تصور نہیں کرنا یہ نہیں سوچنا کہ آیا دینے والا وہ دے رہا ہے جس کا تقاضہ جس کا وہ طالبہ ہمارا ذہن کرتا ہے یا اس سے ہٹ کر دے رہا ہے تم نے قطعہ نہیں سوچنا کیونکہ دینے والا محمد بن عبداللہ نہیں بلکہ دینے والا محمد رسول اللہ ہے اسی لئے میں کہہ رہا تھا آپ میرے سامنے آ جائیں تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ دینے والا محمد بن عبداللہ ہے نا دینے والا محمد رسول اللہ ہے اور اس کے لئے میں اللہ اعلان کر رہا ہوں من یوت الرسول فقد عطا اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی تو جو اطاعت رسول سے خارج ہو گیا ماننا پڑے گا کہ وہ اطاعت خدا سے خارج ہے یعنی رسول جو دے اب میں چند فکریں دے رہا ہوں بچوں اگر اردو سمجھ میں آتی ہے تو سمجھ نہیں آتی تو بیٹا میری مجبوری ہے میں سریکی میں نہیں پڑ سکتا جو آپ رسول دے سفر میں دے تب بی لو حضر میں دے اچھا اسے آسان کر تا سفر میں دے تب بی لو حضر میں دے تب بی لو خطبات میں دے تب بی غضبات میں دے تب بی لو کولن دے تب بی لو فیلن دے اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتا کولن کولن دے بیٹا پاس سمجھ میں آ رہی ہے کولن دے تب بھی لو فیلم دے تب بھی لو سنو مکان سے دے تب بھی لو خدیری میدان سے دے اور سنو میرے محمد کے فیصلے پر کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بچو جہاں آپ دیکھ رہے ہیں بچا بٹھا دیں کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میرے محمد کے فیصلے پر لفظ کیوں ادا کرے دیکھیں صاحب میرا ماحول الگ ہے تقریر کا آپ کو پتہ ہے لیکن چونکہ عزیدی شوکت رضا شوکت کا یہ بیٹا ہے تو یہ اس کا بیٹا نہیں میرا بیٹا ہے تو اس لیے میں انکار نہیں کر سکا میں حاضر ہو گئے ہوں تو جو آپ میں سے پانچ بارہ چودہ میری بات لے سکتے ہیں وہ میرا ساتھ دیں باقی بیشہ خاموش رہے ہیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں محمد کے فیصلے پر کسی مسلمان کو لفظ کیوں ادا کرنے کا حق حاصل نہیں ہے اور تو چھپ کر گئے ہو میں تک کیا کرا میں فکر جبوں کو جا کرتے ہیں یعنی محمد فیصلہ کر رہا ہے تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بزرگ نہیں ہے بی بیو کسی کا بچہ تو ہے سبحان اللہ یارو شرافت ورافت کین گئے سارے شوقت اس لیے مجھے بلائیا تھا کہ یہاں انتظام کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے دروت پڑھیں سلوات یار کہاں چلے گئے ہو تم لوگ کم اچ کم بچے تو سبھالو میں نے تخریر کرنی ہے بچے تو نہیں سبھال دیں دروت پڑھیں سلوات تو ہم میں سے کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ محمد کے فیصلے پر لفظیں کیوں ادا کریں یا محمد کے وشال کے بعد یہ کہیں کہ ہم اس کو اس لیے تصنیم نہیں کرتے کہ یہ ابھی نوجوان ہے میں نے پہلے کہا تھا نا جو لے سکتے ہیں ہاں بیٹا ہاں بیٹا خاموش رہو یہ تمہاری سمجھے بالا تر ہے بات تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ تم یہ کیسے کوئی یہ ابھی نوجوان ہے یہ سیاست میں پختہ نہیں ہے یہ ابھی بزرگ نہیں ہے حکومت کرنا بزرگوں کا کام ہے بچوں کا کام نہیں ہے اگر آج یہ تمہیں بچہ نظر آ رہا ہے تو دعوت زلاشیرہ میں تو صرف تیرہ سال کا تھا صاحب جی میری بات سمجھ میں آئیے اگر آج تم یہ کہہ رہے ہو کہ محمد کے بعد فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے جو بزرگ ہو جو سر نصیدہ ہو جو پختہ ہو ہم کہنا چاہتے ہیں اگر یہی قانون تم نے اپنانا ہے تو دعوت زلاشیرہ میں جب رسول نے کہا تھا تاریخ کامل چلد نمبر دو عربی میں مطبوع بیروت لبنان اہل سنت بھائیوں کی بہت بڑی کتاب اس میں یہ درد ہے کہ جب رسول نے دعوت زلاشیرہ میں چالیس حاشمیوں میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ من عیقم شواظرونی على حاضل عمر على عیقون اخی ووسیعی ووزیری وخلیفتی فی کم ہا 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 کہ آج تم میں سے کون ہے ایسا جو میرا وزر وزر کہتے ہیں بوجھ کو وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والا جو میرا پوجھ اٹھانے کا بادہ کرے یعنی میری مدد کا وعدہ کرے یار محمد دین اسلام کے پہلے جلسے میں مددگار طلب کرے تو اس کا کنمہ پڑھتے ہو اور ہم یا علی مدد کہیں نہیں اس طرح نہیں جن دلوں میں علی بستا ہے مل کے نارہ گئے نارہ ہے حیدر دیکھئے میں بڑے آرام سے بڑے ساکون سے میں ان کلمات کو ادا کرتا ہوں اور بہت جلدی ختم کرتا ہوں جو مجھے وقت کا حساس ہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں سب سے پہلا اسلام کا جو تبلیغی جلسہ ہے وہ حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوا ہے اور سب سے پہلے اس اجتماع میں کھڑے ہو کر جس نے رسول کی مدد کا وعدہ کیا ہے وہ ابو طالب کا سپوت ابو طالب کا پوت صرف تیرہ سال کا علی جب نے ابھی طالب ہے اگر ابو طالب کا دین دین محمد کی مخالفت میں تھا تو باپ نے بیٹے کو ٹوکا جو نہیں اعلان جا تھا تم میں سے جو بھی آج میری مدد کا وعدہ کرے گا میں اعلان کرتا ہوں وعدہ کر کے کل وہی میرا وزیر میرا وزیر میرا خلیفہ ہوگا اس علاقے کے رہنے والوں مجھے افسوس ہے کہ میں ایک ایک بات کی تشریر نہیں کر سکتا اگر وقت ہوتا تو شاید میں کوشش کرتا معلوم ہوا علی نے بادا کیا تیرہ سال کا بچہ ہوگا محمد نے بادا کیا نبی ہوگا پھر سنیں آرام سے سنیں اور میں بہت جلد سمیٹا ہوں ایک طرف ہے بچہ صرف تیرہ سال کا آپ منصبہ ولایت کو نہ دیکھیں منصبہ امامت کو نہ دیکھیں ظاہری سنیں سال کو دیکھیں علی ہے صرف تیرہ سال کا رسول کر رہے ہیں اعلان کہ جو آج میرے دین کی میری مدد کا بادا کرے گا میں اس سے بادا کرتا ہوں کہ کل وہ میرا وسیع ہوگا وزیر ہوگا خلیفہ ہوگا اب ادھر تھے تو کھڑا ہو گیا بچہ اس نے بادا کر دیا دعوت ذلعشیرہ سے لے کر رسول کو تعویز لحد میں سلات وقت تک علی نے بادا پورا کیا شمیٹ گیا میں بالکل شمیٹ گیا علی نے اپنے مدد کا کیا ہوا بادا پورا کیا اب رسول کا کیا بادا تھا کہ وہ میرا وزیر ہوگا وہ میرا خلیفہ ہوگا اب اگر آج مسلمان یہ کہیں میری بات سنیا گا بڑی مشکل بات ہے اگر آج مسلمان یہ کہیں کہ علی رسول کا بلا فصل خلیفہ نہیں ہے وزیر نہیں ہے جانشین نہیں ہے تو وعدہ کرنے والے تھے دو آؤ میرا بیٹا وعدہ کرنے والے تھے دو ایک تھا بچہ ایک تھا نبی میں نے پہلے کہا تھا نا باد مشکل ہے درہ لینا ایک تھا بچہ ایک تھا نبی چلو میں اسے ذرا حل کر دوں آپ کے علاقے میں جو ایم پی اے کی شیٹ پر کھڑا ہوتا ہے یا ایم این اے کی شیٹ پر کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا ایک گیارہ بارہ سال کا بچہ کھڑا ہو گیا چودہ پدرہ سال کا اس نے کہا سر میں آپ کی حمیت کا وعدہ کرتا ہوں جو جو آپ کو ووٹ نہیں دے گا میں اس کو گھر سے نکال کر لے آؤں گا ووٹ دلواؤں گا کیا آپ ہمارے علاقے کی گلی پکی کرا دیں گے ہمارے علاقے میں سکول بنا دیں گے ہسپیٹل بنا دیں گے وہ ایم پی اے صاحب وعدہ کرتے ہیں ہاں ہاں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اگر میں بن گیا تو میں بنا دوں گا اب وہ ہو گئے الیکشن میں کھڑے بچے نے کر لیا تھا وعدہ اگر بچہ وعدہ پورا نہ کرے تو کوئی بچے کا گریبان نہیں پکڑے گا میری گل سمجھ آ رہی ہے نا اگر کوئی بچہ یہ وعدہ کرے اور پورا نہ کرے یعنی ووٹر اکٹھے نہ کر سکے اور وہ ایم پی اے صاحب اس کا گریبان پکڑے نہیں پکڑیں گے کیونکہ لوگ بھی کہیں گے صاحب بچہ تھا جذبات میں آکے وعدہ کر گیا اگر وہ وعدہ پورا نہیں کر سکا تو اس میں آپ مراجی ہو جائیں فتہائی بچہ لیکن اگر اب وعدہ بچہ پورا کر دے وہ ساؤ دو ساؤ پچاس ووٹ ایم پی اے کو دلوا دے اور وہ بھی بن جائیں اور بننے کے بعد وعدہ پورا نہ کریں تو سارے لوگ کہیں گے کہ وہ تو بچہ وعدہ پورا گئے گیا یہ بڑا ہو کر یہ ذمہ دار ہو کر اپنا وعدہ پورا نہیں کر رہا تاریخ تبری ایک تاریخ کامل دو تنزل امال تین تندی شریف چار مسلم شریف پانچ مبدت القربہ چھے اور باقی بہت ساری کتابیں تاریخ خمیص ساتھ کہ علی نے دابتِ ذلعشیرہ سے لے کر رسول کے غسلِ فسال تک ہائے 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 اپنا کیا ہوا مدد کا وعدہ پورا کہا اب اگر رسول کا وعدہ کیا تھا کہ میرا خلیفہ ہوگا میرا جانشین ہوگا اگر آج کوئی علی کو رسول کا بلا پچھل خلیفہ نہیں مانتا آج کے نصارہ آج کے یہودی آج کے بے دین اگر بین الاقوامی عدالت کے کٹیرے میں کھڑے ہو کر مسلمانوں کو چیلنگ کریں کہ تم کہتے ہو ہمارے نبی کا وعدہ ہے کہ جو میری نبوت پر ایمان لائے گا میں اسے جنت لے جاؤں گا اسے کوسر پلاؤں گا اسے نجات دلاؤں گا ارے جو اپنے بھائی سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کر رہا وہ تم سے کیے ہوئے وعدے پورے کیسے کر سکتا ہے تو ساری دنیا خاموش رہے رہ جائے صرف شیعہ علماء شیعہ خطبہ شیعہ ذاکرین شیعہ ملنگ موالی بین الاقوامی عدالت کے کٹیرے میں کھڑے ہو کر نصرانی اور یہودیوں کو لطار کر کہیں گے کہ خاموش اگر علی نے وعدہ پورا کیا ہے تو ہمارے نبی نے بھی خطیر کے میدان میں من قلت مولا حفاظ علی مولا کہ کے یہ آپ نعرہ نہیں لگائیں گے کسی سے پوچھ رہا ہے نعرہ لگانے کے لئے چمال کلی کلی علی� Bali علی клار علی 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 لگر رگلی کلی علی علیdale جدار جدار구요 اب اینا اب اینا جا لی مدد اسی وعدے کو پورا کروانے کے لیے صاحب جی بڑا مشکل رخ ہے بیٹا آرام سے بیٹھو اس بچے کو آرام سے بٹھاؤ اسی وعدے کو پورا کرانے کے لیے اللہ کو نبی کے حق میں انداز خطاب بدلنا پڑا دو میں چوب گاری ہو نا بھی رہا فکرہ ہی ایسا ہائی جڑھا ہی توجہ دے قابل آئی اور میں کوئی یقین ہی تو اسے کوئی بھولے سی اسی وعدے کو پورا کروانے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کے حق میں انداز خطاب بدلنا ہمیشہ کہتا رہا یا ایوہ الرسول یا ایوہ النبی دعا ہاں مضمل مدسر یاسی لیکن جب رسول غدیر کے میدان کے قریب پہنچا تو اب رسول کو اللہ نے دعا نہیں کہا یاسی نہیں کہا بلکہ پکار کر کہا یا ایوہ الرسول بلگ ما انزلا وہ پادہ پورا کر بہنچا دے وہ عمر جس کو جو تجھ پر نازل کیا جا چکا ہے اور اگلے فکریں کیا ہیں وَاِن لَمْ تَفْعَلْ اگر تُو نے یہ کام نہ کیا ہمار بلدختہ رسالاتہ تو پورے تیس سال کے اندر جتنی تُو نے اصولی اور فروی تبلیغِ اسلام کی ہے تُو نے کچھ بھی نہیں کیا حضرت علامہ نبی بخش حلوائی صاحب آپ گجرات اپنی تفسیر نباوی کی جلد نمبر چھے میں لکھتے ہیں کہ شیعہ حضرت نے اس آیت کا مانا بدل دیا ہے اپنے مقصد کی خاطر اچھا مولانا ہم نے اگر مانا بدلا ہے تو یہ لیجئے آپ اپنی زبان سے اس آیت کا مانا خود سماعت فرمائیے بیٹا میرے ذہن میں تھا میں کچھ پڑھوں گا لیکن اب معاف رکھنا آپ کے پاس وقتی نہیں ہے تو میں نہیں پڑھ سکتا بس میں ایک آت بات کر کے ختم کرتا ہوں یہ ہیں اہل سنت کے بہت بڑے علامہ کیسٹ ہو رہا ہے میں دکھا رہا ہوں میرا ایک ایک لفظ جو مباہد میں لکھ سکتے ہیں وہ لے میں دے رہا ہوں ان کا نام ہے حضرت علامہ پیر قبر شکور احمد صاحب یہ اس آیت کا ترجمہ لکھ رہے ہیں ارشاد رب العزت ہے اے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا جا چکا ہے وہ سارے کا سارا لوگوں تک پہنچا دیجئے بات سمجھئے یعنی جو حکر اللہ آپ پر نازل کر چکا ہے وہ سارے کا سارا لوگوں تک پہنچا دیجئے اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس رب کا کوئی پیغام پہنچایا ہی نہیں اس کے بعد پھر لکھتے ہیں کہ اللہ آپ کو لوگوں کی مخالفت سے حفاظت کرتا رہے گا بس میں آگے نہیں پڑھتا میں یہی رک رہا ہوں معلوم ہوا جو کام آج ہونا تھا ساری نبوبت کی تبلیغ کا دار و مدار اسی کام پر تھا اب وہ کام کیا تھا وہ کام رسول نے کیا کرنا تھا یہ ہے میرے ہاتھ میں تحریر کتاب کا نام ہے تفسیر در منصور جلد نمبر دو عربی میں مطبع بیروت لبنان حضرت علامہ جلال الدین سیوتی کی لکھی ہوئی میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں وہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر ایس کا دو سو اٹھانوے وہ لکھتے ہیں یا ایوہر رسول بل لگ ما اندلہ علیکم ربک علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ما غدیر خم کہ یہ آیت کا ہی اور نازل نہیں ہوئی بلکہ میدان غدیر میں یہ نازل ہوئی ہے کیوں نازل ہوئی ہے فی علی ابن ابی طالب علی ابن ابی طالب کی عدمت کو منوانے کے لیے تو پتہ چل گیا کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے قرآن میں لکھ دیا کہ اگر علی کی ولایت ہے تو اسلام اسلام ہے صاحب جی ایک بات سنیں میں آپ سے واقف نہیں ہوں آپ تو خیر واقف ہیں میں صرف یہی واقف ہوں کہ آپ سب صاحبان ایمان ہیں حبدار ہیں میں آپ کے نام نہیں جانتا میں اس سے اگلی عبارت پڑھ رہا ہوں جو بڑی مشکل ہے لیکن چونکہ تفسیر دور منصور میں سے ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں جو سمجھ جائیں وہ ضرور بولیں جو نہ سمجھیں میرا ان پر کوئی شکوہ نہیں ہوگا اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ یہ میرے سامنے ہے ڈیش کے بعد کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما یہ کہتے ہیں کہ کہ رسول کے زمانے میں جب ہم رسول کے صحابی یہ آیت پڑھتے تھے تو ہم کیسے پڑھتے تھے یہ میرے ہاتھ میں ہے کہ اللہ جو علی کے فضائل منوانا چاہتا ہے اگر تُو نے نہ پہنچائے تو پھر سن تُو نے دین کا کوئی کام ہی نہیں یہ تھا ایک حوالہ یہ اب میں دے رہا ہوں دوسرا حوالہ یہ حوالہ ہے تفسیر کبیر کا اہلِ سنت حضرات کی بہت بڑی تفسیر آپ اٹھ کر چلے گئے میں پڑھ گیا آپ پھر آپ آ رہے ہیں مہمان آئے ہیں مہمان اچھا اچھا یعنی ایک اس ذکر سے بڑا مہمان تھا اچھا درود پڑھئیے گا سلام اب آپ سامنے آئیں آئیں سامنے درہ بیٹھیں نازمِ مجلس ہمیشہ مجلس کو لے کے چلتا ہے اچھا اچھا تو یہاں پر میرے دوستوں میرے بیٹوں میرے عزیزوں میرے دل میں ایک حسرت رہ گئی میں نے آج خوب پڑھنا تھا کیونکہ بڑے عرصے کے بعد میں آ رہا تھا اور یہ فیسے ہی بیٹا بنا ہوئے لیکن پھر کبھی آؤں گا اگر آ سکتا تو تو میں بات لے کے چلوں گا اب یہ بات دیکھے آخر میں سمیٹ کے جس نے پڑھنا ہے اسے لے آؤ میں ممبر چھوڑ رہا ہوں میں حوالہ دے رہا ہوں تفسیر کبیر جلد نمبر بارہ حضرت علامہ فخر الدین رازی کی لکھی ہوئی عربی میں مطبع بیروت لبنان یہ اس کا صفحہ نمبر ہے فارٹی نائن انچاس یہ پورا علاقہ صاحبان علم کا ہے علماء کا ہے اہل سنت ہے اہل شیعہ ہے میں جو حوالے دے کے جا رہا ہوں مکہ یونیورسٹری تک میرے حوالوں کی تصدیق کرنا اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ کا حق ہے لہذا یہ میرے ہاتھ میں فوٹوکاپی ہے اور میں اس صفحے کی فوٹوکاپی کی عبارت آپ کو سنا رہا ہوں علامہ فردین لکھتے ہیں ال آشرو دسمہ قول آیت کے نازل ہونے پر جو دسمہ قول ہے وہ کیا ہے وہ لکھتے ہیں نزل تل اب ایک ایک فکرے پر سماعت فرماتے ہوئے ذرا توجہ بھی فرمائیے گا نزل تل خاضحیل آیتوں فی فضل علی ابن ابی طالب یہ آیت یہ میدان غدیر میں نازل ہوئی علی کی فضیلت منوانے کے لیے جب نازل ہوئی ہے انہوں نے لکھا اللہ کے حکم پر علی کی فضیلت کن سے منوانے کے لیے لٹھے ہوئے نا یہاں گا لائی نا جنہیں تو سوچھوپ کر رہی ہو اور بابا جان ان آیت کیوں نازل تھے یہ یہ آیت نازل ہوئی ہے علی کی فضیلت منوانے کے لیے مکہ میں تو نازل نہیں ہوئی جو وہاں کے لوگوں سے فضیلت منوانی تھی مدینہ میں تو نازل نہیں ہوئی کہ وہاں کے لوگوں سے عادی کو افضل منوانہ تھا نازل ہو رہی ہے میدان غدیر میں کوترگال سمجھنا دی بھئی میدان غدیر اچھ کتنے مسلمانا ایک لٹھ چالی ہزار یا چوی ہزار یا بی ہزار سب کے سب مسلمان تھے ان میں کوئی یہودی نہیں تھا نصرانی نہیں تھا کافر نہیں تھا مشرق نہیں تھا غیر مسلم نہیں تھا سارے حاجی تھے سارے نمازی تھے سارے صحابی تھے تو آیت کیوں نازل ہوئی کہ ان سارے صحابیوں سے علیہ فضیلت قنوہ ہوئے 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 ہائے 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 یہ میں نے شیعہ کتاب کے حوالے سے نہیں پڑھا شیعہ تفسیر سے بیٹا جی میری طرف دیکھیں یہ آپ اس طرح نہیں کریں گے یہ جو میں نے حوالہ دیا ہے یہ میں نے شیعہ تفسیر سے نہیں دیا اہلِ سنت حضرات کی بہت بڑی تفسیر تفسیر کبیر گلد نمبر بارہ کہ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی ہے کہ رسول علی کی فضیلت منوائے تو رسول نے میدانِ غدیر میں جن سے علی کی فضیلت منوائی وہ کام تھے رسول کے سارے صحابی یار اللہ کے حکم پر رسول علی کو صحابہ سے افضل منوائے جائے تو اس کا کلمہ پڑھتے ہو اور ہم صحابہ سے افضل مانے تو ہمیں کافر قہتے ہو جنہوں نے نعرہ نہیں لگایا میں اشارہ کروں گا ص crochہ اللہ ہو اکبر نعرہ رسول علی زور دا پھو در جوان بند ہے شادت اگر یہاں علی علی نہیں کرو گے تو قبر میں جا کر علی علی کیسے کرو گے آج میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ ایسے بھی یہ تو میں پڑھ نہیں رہا میں تو بس بیٹے کا شوق پورا کر رہا ہوں ورنہ میں پڑھتا کہ آج میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ اس طرح نالہ رکھا رہے ہیں جیسے علی پر احسان کر رہے ہو کہ یہاں علی فجر کرو بیٹھے ہیں تو ہونتا ہی تینے نام دا نعرہ لینے پہ ہے اوے اللہ دے بندے ہو یہ علی کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہاری زبانوں کو اپنا نام لینے کے قابل بنا دیا تو آج یہ علامہ فرق دین راضی صاحب لکھ رہے ہیں یہ نازل ہوئی ہے فی فضل علی ابن ابی طالبین علیہ السلام جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول نے علی کا ہاتھ پکڑا ہاتھ پکڑ کر رسول نے پورے مجمع میں اعلان سنا کر کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے اب رسول منوار علی مولا ہے اس کا جس کا میں مولا ہوں تو پھر لڑائی کیسی جگڑا کیسا فساد کیسا فتوے کیسے جو محمد کو مولا مانتا ہے اسے علی کو مولا ماننا پڑے ہاں فیصلہ کن بات من کن اچھا جی چونکہ وقت نہیں ہے میں دوراتہ نہیں آگا میں آگے عبارت ختم کرتا ہوں یہ اعلان کر کے رسول نے چاہ کیا جو آدمی آپ میں سے موبائل میں میری گاڑی کے جاتے تک یہ تحیر موبائل میں لے سکے میری طرف سے انکار نہیں ہوگا پورے علاقے کے علماء کو دکھائیں جا کے انہیں بتائیں کہ یہ تفسیر کبیر میں ہے کہ اس اعلان کے بعد رسول نے کیا کیا اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اٹھا کے کہا اللہم والے من والا ہو یا اللہ اس سے محبت رکھ اللہم والے بیٹا بیٹا دیکھو میری طرف اللہم والے من والا ہو یا اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے جو علی سے محبت رکھے اس سے محبت رکھ اور بابا رسول کی دعا پر جو علی سے محبت رکھ رہا ہے اللہ تو اس سے محبت کرتا ہے اور تو کہتا ہے جو علی والے ہیں وہ کافر ہیں آگے کیا ہے وَآدِ مَنْ آدَاہُ یا اللہ اس سے عداوت رکھ جو علی سے عداوت رکھے بس نہ اس کے بعد پھر آگے ہے کہ اس اعلان کے فوراں بعد فَلَّقِيَاهُ عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم شخصیت نے علی سے ملاقات کی اور ملاقات کے بعد کہا ہنیا لکا یبنا عبید طالب اے ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو جو باقی گودیوں سے یہ علاقہ سارا ایسے ہے مجل سے سن رہے ہو یہاں ایک فکرہ دے رہا ہوں غدیر کے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے علی کو کیا دی مبارک دی معلومہ غدیر کا دن رونے دھونے کا دن نہیں ہے بلکہ غدیر کا دن دوبارک بادی کا دن ہے لیکن ایک بات سن لو اور گل فارم ختم کر رہا ہے ممبر چھوڑ رہا ہے وہ آخری بات یہ ہے کہ رسول نے علی کا بادو پکڑتے ہیں اعلان نہیں کیا میدانِ غدیر میں علی کا بادو تھام کر تھامتے ہی اعلان نہیں کیا بلکہ کیا کیا پہلی کتاب کا نام قلد الامہ جلد نمبر آٹھ جلد نمبر پندرہ دوسری کتاب کا نام الریاض النظرہ تیسری کتاب کا نام فرائد السمتین چوتھی کتاب کا نام الفصول المحمہ میں نے ایک بھی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا یہ کتابوں کے حوالے ہیں ان سب میں درگ ہے علی فرماتے ہیں رسول نے میری ولایت کا اعلان کرنے سے پہلے کیا کیا اپنے سر سے اپنی صحاب نامی دستار اتاری رسول کا جو امامہ تھا نا جڑی پگھا ہی نا اون پگھا نہ ہی صحاب رسول نے اپنے سر سے تمام صحابہ کے سامنے اپنا امامہ اتارا اپنی پگھ لہائی لہا کے کیا کیا اممانی رسول اللہ رسول اللہ علا راسی رسول نے میرے سر پر اپنا امامہ باندھا اور باندھنے کے بعد کہا من تم تو مولا ہو فہادا علی ون مولا اور اس علاقے کے رہنے والو اب تم مجھے جواب دو دستار امامہ بھگ یاروں کے سر پہ سجائی جاتی ہے یا وارس ہو تمام کتب اہل سنت اس بات پر گواہ ہے کہ رسول نے پہلے منوایا اللہ مولا ہے پھر منوایا میں مولا ہوں پھر منوایا علی مولا ہے ہم نے اللہ کو مولا مانا کہا لا الہ الا اللہ محمد کو مولا مانا کہا محمد الرسول اللہ علی کو مولا مانا کہا علی جیئے کبلا جیئے کبلا جیئے کبلا رضی کی قلب اللہ ملبر لبا بسم اللہ بسم اللہ مولین کرام جیئے کبلا جیئے کبلا